پرکی کر یہ سمجھ لو کہ لیکوڈ ٹسٹلز کی ہے چکے اب آجاتے ہیں کہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے سوپ ہے ٹھیک ہے اس کا بیسٹ ایکزامپل سوپ ہی ہے جب ہم سوپ کو رہتے ہیں تو سوپ کو جیسے گیلا ہو جاتا ہے تو اس کو جب بھی اٹھاتے ہیں تو اس کے نیچے کا جو سرفیس ہوتا ہے وہ بڑا عجیب سا آپ کا بڑا سلائمی سا لیئر ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا بیسٹ ایکزامپل ہے لیکوڈ ٹریسٹلز کا اب لیکوڈ ٹریسٹلز میں کیا کرتا ہے کہ وہ لیکوڈ ٹریسٹل ہے کیا it is a phase which is representing a unique state of matter جس میں آپ کا mobility بھی ہے اور ایک molecular یا سپرا molecular level پہ molecules کا ordered arrangement بھی ہے ٹھیک ہے یعنی ایک وہ solid state ہے crystal state ہے جو کہ لیکوڈ کی طریقے سے behave کرے گی سمجھائی بات اب یہ کیا کہتا ہے کہ بھئی یہ جو phase ہے یہ characteristic conditions میں ہی یہ appear ہوتا ہے اور اس میں یہ کیا کہتا ہے کہ it is intermediate to that of three dimensionally ordered solid and a completely disordered liquid یعنی ان دونوں کے بیچ کے لیے کوئی state ہے جس میں آپ کا solid اور liquid properties دونوں ہیں پر دونوں کی properties کا intermediate مطلب intermingled ہے ٹھیک ہے mixture ہے molecules جو اس کے crystalline state میں ہیں وہ orientation کے represent کرتے ہیں اور three dimensional order دیتے ہیں position کے according پھر اس کے بعد جو liquid state ہے liquid phase possess کرتی ہے وہ orientational order یعنی وہ molecules کے سساب سے movement کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو وہ show کرنے کے لیے وہ کیا کہتا ہے ایک term دیتا ہے isotropic liquid state isotropic liquid state وہ چکے ہوتی ہے isotropy جو کی جنرلی amorphous میں یا liquid سا بھائی جاتی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جیسے crystal crystal کچھ بھی لے لو ہاتھ میں تمہارا pen ہی لے لو ٹھیک ہے وہ بھی crystal کا ہی طریقہ ہے تو جب آپ pen کو دیکھتے ہو آپ سامنے سے دیکھو گے آپ کو pen کی length الگ دیکھے گی پیچھے سے دیکھو گے الگ دیکھے گی اس کو 180 degree سے دیکھو گے الگ دیکھے گی تو ہر angle سے اگر کوئی property change ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا کیا کہلاتی ہے crystal کی property ہوتی solid کی property and isotropic liquid میں آپ کسی بھی angle سے جب light person ہو رہی ہوتی ہے وہ سب angle سے ایک جیسی ایک سامن دکھائی دیتی ہے تو اسے property کا نام دیا جاتا ہے isotropic ٹھیک ہے تو crystal کے جیسا structure ہے پر isotropic positionally ordered liquids یا positionally dis ordered crystal تو یہ آپ کے پاس exact definition بنتی ہے liquid crystal کی ٹھیک ہے اب یہ liquid crystal ہے یہ کیا کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کتنے طریقے کا classified ہوتا ہے تو classification کرتے ہیں یہ کہتا ہے کہ یہ liquid crystal can be attained by the action of heat on mesogens or by action of solvent on amphiphilic system now mesogens and amphiphilic system کیا ہے mesogens یعنی ایسے compounds ہو کی بیچ intermediate phase دکھا رہے ہوتے ٹھیک ہے تو اس intermediate phase میں amphiphilic یعنی اس کی property جو ہوگی وہ آپ کی کی ہوگی amphiphilic والی یعنی وہ water کی طرف بھی جاری ہے اور water سے دور بھی جاری یعنی hydrophilic بھی ہو رہی ہے اور hydrophobic بھی ہو رہی ہے تو دونوں properties exist کرنے والے compounds میں آپ کو liquid crystals generally پائے جائیں گے ٹھیک ہے کیسے بنا سکتے ہیں mesophage یعنی beach کا phase ٹھیک ہے کیسے بنایا جا سکتا ہے thermotropic یعنی heat کے درو ٹھیک ہے پھر heating and cooling simultaneously کر کے enantiotropic پھر اس کے بعد thermotropic mesophage جو کی صرف cooling سے بنائی جا سکتے ہیں وہ کہلاتے ہیں monotropic پھر ایک term آتا ہے آپ کا lyotropic یعنی آپ کا compound ہے compound کے لئے کیا کہتا ہے کہ آپ کا compound کو dissolve کر کے ایک particular solvent میں ڈال کے particular concentration on temperature conditions لائے جو بنائی جاتا ہے وہ lyotropic تو main آپ کا کون سا ہے main آپ کا thermotropic thermotropic کے دو types ہیں enantiol اور monotropic depending on the temperature اس کے بعد second type آتا ہے آپ lyotropic ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دوسرا کیا کہتا ہے کہ there are some molecules that exhibits آپ lyotropic phase یعنی liquid crystal phase under the influence of both heat and solvent یعنی ایک heat پہ چل رہا تھا ایک solvent پہ چل رہا تھا اب دونوں condition لگا دی ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں infotropic تو تین condition ہو گئے تین طریقے کے آپ کے یہ بن کر اب آج جاتے ہیں next آتے ہیں اب آتا ہے lyotropic پہ lyotropic liquid crystals جو ہوتے ہیں وہ کیا کہ رہا ہے بن crystal نہیں ہم کیا کر رہے ایک ایسا میزو phase لے کر آرہ ہے جس میں آپ کے پاس کیا رہی ہے lipophilic chain ہے اور polar آپ کے پاس head group ہے ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا ہے آپ کے پاس lipophilic یعنی lipid والی lipophilic ہے بچوں hydrophilic نہیں ہے صرف philic term دیکھ گلت مت کر دینا lipophilic یعنی lipo یعنی آپ کے پاس organic group کے attachment والی chain ہے یعنی organic chain ہے ٹھیک اور polar آپ head group ہے جیسے normally ہمارا surfactant type کا structure ہوتا ہے اسی لئے میں نے example آپ کو soup کا دیا تھا ٹھیک تو tail جو ہے وہ alkyl chain ہے ٹھیک 6 سے 20 اس کے methylene groups ہوں گے اور جو head ہوگا وہ آپ کا زُٹر ionic group ہوگا یا ionic group ہوگا یا آپ کوئی ایسا group ہوگا چارج ہو سکتا ہے پھر آتا ہے آپ depending on the molecular structure solvent جو ہے concentration of the MP file in the solvent and the temperature different mesophases can be observed different mesophases یعنی آپ کے پاس کیا رہا ہے ایک particular intermediate state ہے اب intermediate state کسی الگ الگ ستیتی میں بھی ہو سکتے ہو سکتا ہے initiation ہو intermediate state ہو سکتا ہے اس کی دو step آگے بڑھ گئی ہو ہو سکتا ہے وہ بیچ میں رکھ گئی ہو تو یہ intermediate state جو mesophases ہے اس کی الگ الگ stages ہے یعنی liquid سے crystal یا crystal سے liquid یہ بننے کا جو process ہے اس کے بیچ کا حصہ ہے تو اس میں کچھ پیچھے پیچھے نون پولر تیل ہے اور آگے پولر ہے سٹرکچر بھی کیا ہوں گے اس کا disk like cylindrical یا plate like یہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے arrange کرے گا اور جب ان کو arrange کرے گا تو یہ کیا کہتا ہے kinematic cubic hexagonal columnar اور lamular lyotrophic کے الگ الگ mesophases دے گا یعنی یہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کیا آپ سٹرکچر کو دیکھ رہو تو سٹرکچر individual سٹرکچر کیسا ہے individual سٹرکچر آپ سلندر ہو سکتا ہے plate like ہو سکتا ہے ٹھیک ہے disk جیسا ہو سکتا ہے پر جب organize ہو جائیں گے ایک group بنائ لیں گے تو سٹرکچر کیسا بنے گا nematic cube بنائ لے hexagon column بنائ لے پلیٹ لائک سٹرکچر لیمیلر بنائ لے گا تو یہ آپ کے grouping میں بنائیں ٹھیک ہے اس کے normal conditions میں body conditions ہیں biological examples کون سے ہیں جیسے آپ کا DNA ٹھیک ہے آپ کی biological membran یہ سب آپ کی کس طریق کے liquid crystal ہے یا لائیو ٹروپک liquid crystal کے example ہے ٹھیک ہوچ لائیو ٹروپک liquid crystal یعنی آپ کے پاس head ٹھیک ہے پولر head اور non polar tail یعنی سمجھ آئے اب آتا ہے second thermo ٹروپک liquid crystal تو thermo یعنی temperature سے بن رہے تو temperature سے بن گا تو ہم کیا کہہ رہے ہے کہ بھائی heating یہ آپ کا کیا ہو رہا ہے اس کی جو changes اس میں آتے ہیں آتے آئیس tropic liquid phase یعنی ایسا phase جس ساری طرف سے سامان properties ہیں کسی بھی angle سے ہم دیکھ لیں ٹھیک تو اس میں آپ نے نیوکلیر جو forces ہوتی ہیں وہ short range forces ہوتی ہے gravitation force ہے long range force ہے ٹھیک ہے یعنی دور تک وہ آپ کو attract کرتی ہے نیوکلیر force short range force ہے 10 power minus 15 meter اس کا diameter ہے اتنے سے ہی وہ attract کرے گی اس سے جیدہ نہیں کر پائے گی ٹھیک تو آپ کا جو isotropic liquid phase ہے اس میں اس کی long range position ہے یعنی جو distant molecules ہیں جو distant والے attraction ہو رہا ہے ان molecules کی position ان کا order ان کا orientation وہ کیا ہوتا ہے heat کے قارن change ہو جاتا ہے اور پھر کیا بن جاتا ہے thermotropic liquid crystal اور جو وہ change ہو جاتا ہے تو isotropic property سے anisotropic ہو جائے گا ٹھیک تو کیا کیا change جاتا ہے ان کا three dimensional long range translational ہے یعنی ان کی periodicity ہے جو ان کی position ہے وہ change ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ان کا orientation ہے جو اندر کا molecule ہوتا ہے وہ باہر چلا 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 ہے جو باہر کی range ہوتی ہے جو tail ہوتی ہے وہ اندر آج جب ہے ٹھیک ہے یہ آپ کیا کہ لاتا ہے آپ thermotropic liquid crystal اس کے بات آجتے ہے اس میں ایک term آئے گا یہ پہ یہ والی line یہ important ہے کیونکہ آپ کے topic سے relate کرے گی جو آپ کس نے دیا ہوا ہے the orientational order arises from the parallel alignment of the an isometric molecules the orientational order جو ہے orientation ہے یعنی ان کے کھڑے ہونے کی صرف کی ان کی جو position ہے وہ arise کرتی ہے from the parallel alignment parallel یعنی point to point کی ایک دوسرے کے parallel arrangement ہے کس کا ہے anisometric molecules کا یعنی ان crystals کا liquid crystals کا positional order is mainly the consequence of specific attractive force attractive force long range short range range بھی ہوتی ہے تو attraction force ان کے position کو control کرے گی اور alignment ان کا orientation کو control کرے گی ٹھیک ہے مرحب confused ہونے کی ضرورت نہیں ہے orientation position یعنی وہ کیسے کھڑا ہے سر کے بھل کھڑا ہے کسی کے ساتھ کھڑا ہے کھ آگے کھڑا ہے کھ پیچھے کھڑا ہے ٹھیک ہے اب position position یعنی وہ اس جگہ پہ کتنے اس کے آسپرس کے molecules کے بیچ میں کھڑا ہے کیا وہ سب کو attract کر رہا ہے یا وہ اکیلا ہی کھڑا ہوا ہے یہ اس کی position ہے کیا وہ point number 1 پہ تھا یا point 2 پہ 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 چکا تو point 2 پہ 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 چکا تو وہ کیسا ہوا کیا اس نے اپنے آپ کو 180 ڈگری رکھا یا 90 ڈگری روٹیٹ کر دیا وہ اس کا orientation ہے ٹھیک تو اب یہ کہتا ہے کہ اس طریقے کے molecules میں permanent dipole moments اس میں and their magnitude یعنی ان کا کترہ value آئے گی ٹھیک اور the anisotropy of the molecular polarizability یہ دونوں آکھ thermotropic liquid crystals کا ایک important حصہ ہے جو کی آپ electrically conductive polymers دے گا ٹھیک تو یہ حصہ جو ہے liquid crystal کے thermotropic والے میں یہ ہمیں کام آئے گا جب ہم آگے thermotropic liquid crystals electrically conducted liquid crystals پڑھیں گے پھر آتا ہے conventional liquid crystal conventional یعنی آپ کا shape ڈھا جیسے rod جیسے disc circular یہ سب کیا ہے یہ آپ کے common نام ان کو دیا جاتا ہے calamity and disc cortex calamity یعنی rod جیسے structure disc جیسے structure یعنی disc cortex تو یہ کہتا ہے کہ شروعات میں جو disc جیسے structure تھے گول والے ان کو بھی rod shape کا ہی بانا گیا تھا پھر بعد اور الگ الگ طریقے سے exist کرتے ہیں پھر یہ کچھ نہیں کرنا rigid core اور چھوٹ دوس کو تو یہ آپ کے کھلاتے ہے conventional والے کیونکہ شروعات میں rod like or disc like structure نہیں دیکھے گئے تھے اب بعد میں ہوا non conventional non conventional یعنی انہوں نے کیا کیا بات میں جیسے ان کا الگ الگ shape اور آئے جو بھی rod like یا disc like نہیں تھے جو tubular تھے lamellar تھے plate تھے وہ سب کس میں آگے non conventional ہیں کیونکہ یہ بعد میں discover کیے گئے یا بعد میں ان کو change کر کے rod like کو یا disc like کو change کر کے بنایا گیا ٹھیک تو یہ آپ کا دو طریقہ ہے depending on the order of the discovery ٹھیک پھر اس میں کچھ نہیں کرنا ہے میزو فیز مورفولوجی اور calamity liquid crystal میں یہ صرف آپ کو یہ بتائے گا کہ chemical structure اور shape constituent کا یہ آپ کے liquid crystal کو یہا پہ بہت جیدہ effect کرتا ہے ٹھیک تو میزو مورفیزم of the discotic molecule اور dimer color nitric liquid یعنی آپ rod shape اور کونسا جائے گا disc shape اب یہ rod shape اور disc shape یہ تین طریقے کا ہوتا ہے nematic colesteric اور smectic یہ term بچو آپ کے important ہے کیونکہ یہ تین terms ہے یہ terms آپ کے net exam میں بھی پوچھتا ہے with example پوچھ لیتا کبھی کبھی تو نیمیٹک phase ہوتا ہے نیمیٹک میں کیا کہتا ہے کہ سب سے simple phase نیمیٹک ہوتا ہے اور isotropic phase جو ہے جس اس کے ساتھ میں ہی یہ اکر کرتا ہے تو اس کی جو viscosity ہے اس isotropic سے یعنی یہ سوچ لو کہ جب وہ change کرنے کی ستھتی ہوگی اس کی isotropy سے anisotropy یعنی کوئی liquid کسی solid میں بدلنے کی starting ہو رہی ہے اس وقت اس کی جو condition ہوگی وہ nematic phase کہلائے گا یعنی property ابھی بھی اس میں isotropy واری ہیں یعنی سب طرف سے سامان طریقے سے ایک طریقے کی refractive index ہوئی property ہوئی سب جیسے ایک جیسی ہی دکھ رہی molecules ہے اس میں کیا ہو رہا ہے ان کا کوئی positional order نہیں ہے صرف ان کی orientation ہے جو ایک particular direction میں orient ہوتے ہیں تو یہ آپ کو example اسی طریقے کا دے گا یہ جو nematic ہے nematic end phase کا یہ schematic representation ہے جس وہ کہتا ہے بس ان کی position سے ان کو دیکھ رہا ہے orientation ان کو دیکھ رہا ہے positional order اس میں نا کے برابر ہے اور viscosity کیسی ہے liquid کے ہی جیسی viscosity ہے ٹھیک یہ دو چیز کی important ہوتی دوسرا آتا ہے colesteric والا colesteric میں نمatic والا دھوڑا سا اپنے آپ کو change کرتا یعنی اس کا position change ہونا start ہو جاتی ہے یعنی کریل variant یا کریل variant جو بھی آپ پڑتے ہو ٹھیک کریل molecules کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے کریل molecules جس میں ایک carbon کے ساتھ چار والا 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 ہوتی ہیں یہ ہوتے کریل molecules ٹھیک ایسا ہی یہاں بھی کیا کہہ رہا ہے کہ اس particular crystal تھا اس چار طرف الگ الگ طریقے کے molecules آگئے یا الگ positions آگئے ٹھیک ہے تو جیسے ان کے positions الگ آئیں اس نے کیا کری 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 یا ایسے molecules جو کی خودی nature میں کری structure شو کرتے ہیں ٹھیک ان کے لئے کیا کہیں گے ہم colesteric meso phase ٹب میں کیا کری کی کی properties ہوتی ہیں optically active ہوتے ٹھیک ہے یا to liver rotator ہوتے ہیں یا dexter rotator ہوتے ہیں ایسا ہی example کس 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 پھر پھر اس نے آگے دے رکھائی کہ پھر 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 ہم ایک ڈھم کر لیں کہ یا lever rotator یا tex rotator یعنی kirality والے ساری conditions اس میں آئیں گی تو یہ آپ کچھ اس طریقے کا ہوگا کہ ایک phase ایسا رہ گیا اس کے پاس والوں نے order change کر لیا پھر اس کے نیچھے والوں نے اپنا phase order change position change کر لی تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا یہ آپ ka chirality show کرے گی یعنی plane polarize light کو کرے گی ایک particular direction میں یہ rotate کرے گی پھر آتا ہے smectric structure smectric structure میں بچھو کیا کہتا ہے کہ molecular center of the gravity is on an average arranged in equidistant planes so that in addition to orientational order position order بھی نہ لی جائیں تو یہ کہتا ہے کہ ایسا phase جس میں آپ layered structure مل رہا ہے وہ کیا کرائے smectic ٹھیک ہے lematic یعنی وہ اس کا originale structure ہے چھوٹے چھوٹے structure ٹھیک ہے پھر آئے گا colesteric جس میں کیا ہو جائے optically active ہو جائے کرائی clarity آ جائے smectic یعنی وہ سب ایک لیئر میں ایک دوسرے کے اوپر arrange ہو جائیں گے کیا کہ لائے گا smectic سمجھ رہی ہے یہ تر ہاں یا نا بچو سمجھ سمجھ لو کیونکہ کئی بار یہ نیٹ میں ایسا کوشید بنتے ہیں یہ کہتا smectic a phase اور kirel smectic a phase ٹھیک ہے smectic a phase کیا کہتا ہے کی جو اس کا ڈائر ایکشن ہے یہ کیا ہو ٹھیک ہے کوئی کچھ کہہ رہا ھائی 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 تو یہ کیا کہتا ہے smectic a phase جس میں آپ کے پاس کیا ہے لیئر بلکل نورمل طریقے سے arranged ہے مولیک پیکنگ جو ہو ری لیئر میں liquid لائک ہے اور کوئی بھی long range order نہیں ہے کوئی long range positional courses نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب دوسرا کہتا ہے کی kira smectic a phase kira smectic a phase میں میچھے دے رکھا ہوگا اس کا kira لانا یہ اس سے سمجھ لیتے ہے یہ اب بھی دیکھاؤ اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ آپ smectic phase ہے smectic a phase smectic a phase آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے بلکل سیدھا سیدھا arrangement ہو رہا ہے اب جیسے ہی اس کا direction تھوڑا سا tilt ہو جاتا ہے کیا بنائے گا یہ angle پر اس کی آپ نے rotation of light جیسے آپ پتہ کیسے کروگے کہ یہ tilt ہو ہوگا اگر نا 90 ہو نا 180 ہو کسی اور angle پر جا رہا ہو تو کیا بن جائے گا آپ kirel smectric a phase ٹھیک اب یہ کہ رہا ہے کس کی geometry کیا ہے ortho gony layer geometry ہے ٹھیک کس والے کی ہے smectric a phase کی smectric kirel والے کی 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 tilted layer structure یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہے جو کئی بار وہ پوچھتا ہے اور نہیں دھیان ہوتی کیونکہ ہم ان کو skip کر دیتے تو یہ آپ لوگ تھوڑا سا اس کو دھیان میں رکھنا کہ یہ آپ کو دو دو مارک مطلب ایک دو دو question ایک ایک مارک بھی اگر ملتا ہے تو points تو ایڈ ہوتی ہی اس کے لیے نہ سہی پر نیٹ کے اگزام کے لیے تھوڑی سی چیزیں ہے جو important phismatic c phase ہے اور اس کو difference کیسے کہتا ہے کی direction of each layer is inclined at an angle to the normal layer and this angle is being identical for all the layers تو دیکھتے figure 1 1.8 کا a ہے دیکھیں اب یہ والا آگیا اب یہ کہتا ہے کہ smectric c phase یہ تو normal تھا normal سے تھوڑا tilted ہوا وہ کیا ہو گیا kirel اور زیادہ tiltration ہو جاتا ہے تو کیا بنائے گا smectric c phase اور smectric c phase میں kirel جب آجاتی ہے تو وہ normal layer بن رہا ہے ویسا ہی ہے ٹھیک ہے پھر آتا ہے kirel کا frustrated phase فرسٹریشن طرح سے ہمیں بھی پتائیں کہ فرسٹریشن کیا ہوتا ہے جب دماغ کی بلکل مرتی گول ہو جاتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے کنفیوز کے مطلب over burden ہو جاتے ٹھیک ہے over burden ہو جاتے تو یہ کہتا ہے کہ جب kirel بہت حد سے زیادہ اس کو molecular symmetry کو reduce کر دیتی ہے تو آپ کا یہ mesomorphic behavior ہے جو دونوں liquid اور crystal دونوں کی طریقے سے behave کر رہا ہے اس میں modification ہو جاتا ہے تو kirel molecules کیا کرتے ہے وہ pack ہو جاتے ہے ایک particular structure میں اور اس structure میں ان کی constraint مہین پہ settle ہو جاتے تو یہ آپ کہ کریل frustrated phase یعنی کیا ہوا کہ ہم ایسا سوچ لیں کہ molecule ہے بار 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 اپنے angle change کر لیا تو finally کیا ہوا اس کی کریلیٹی اتنی زیادہ ہوگی کہ molecule frustrate ہو گیا اور اس نے particular constraint structure اب تو میں ہلوں گا ہی نہیں structure سے ایسا structure اس نے obtain کر لیا وہ کھیلاتا ہے کہ ریل frustrated phase ٹھیک ہے اب اس میں آتا ایک term ہے blue phase blue phase کیلئے دیکھ لیتے ہے یہ کہتا ہے کہ blue phase کیلئے وہ جنرلی ایسے نہیں پوچھے گا وہ آپ کو definition دے دے گا تو وہ کہے گا what is blue phase کیا blue color ہے یا کیا ہے تو وہ یا پھر kirel یعنی optically active اور inactive دونوں کے structures کے بیچ کا یہ structure ہے تو نام کیا کہلاتا ہے blue phase ٹھیک ہے کیسے دکھے گا کیسے دکھے گا کیونکہ ہم دیکھتو رہی نہیں تو یہ کہتا ہے کہ اس میں ہوا کیا structure نے kirel سے a kirel یا a kirel سے kirel میں change ہونا شروع کیا تو کہیں نہ کہیں وہ بیچ میں کیا ہوا frustrate ہوگی اس کا structure بہی constant ہوگیا اب نہ تو وہ پوری طریقے سے kirel ہے تو اس وقت جو کہلائے گی آپ کی blue phase تو یہ کیا کہتا ہے blue phase نام کیوں پڑھا اس کا the naming of these phases as blue less than 5000 angstrom تو blue wavelength ویسے بھی ہمارے vip geor کا ہی region ٹھیک اس لئے نام کیا پڑھا اس کا blue phase blue color کی wavelength کو یہ reflect کرتا ہے اب ایک term آتا ہے twisted grain boundary face twisted grain boundary face اب اس کو اس سمجھو کہ crystal جو smectic crystal ہے یعنی layer crystal crystal ہے وہ a phase میں ہے اب وہ کیا کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے c کے بھی kirel والے phase میں change کر رہا ہے تو جب یہ اپنے کو change کرے گا a سے c والی condition میں ٹھیک ہے تو اس وقت کیا ہوگا اس کے جو مولیکیول سہیں اس کے جو packing جو structure ہے اس layer میں سے کچھ structure کیا کرتے ہے boundary کے اوپر arrange ہو جاتے ہیں تو boundary کے اوپر جب تھوڑا سا cluster سا بن جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے ایک دانے جیسا structure بنا لیتا ہے which is twisted grain boundary phase دیکھتے اس کا example اس کا structure کیا یہ رہا دیکھو یہ کیا کر رہا ہے normal تھا ہے نا smectic a phase smectic c میں کیا ہو رہا تھا اس کو اپنے آپ کو angle change کرنا تھا angle change کرتے کرتے 180 degree پہنچ چاہ رہا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں وہ کیا کرے گا ان دونوں کے struggle میں وہ کہہ رہا ہے normal کہلاتا ہے twisted grain boundary structure سمجھ جب آپ کے سیلیبس میں وہ بھی اس کی دو property ہی ہے electrically conductive اور heat resistant ہی ہم پہلے کیا کریں کہ اس میں کچھ normal properties ہے پہلے property ہے optical and isotropy یعنی bioreferent gent optical and isotropy کا کیا مطلب ہے یہ کہتا ہے optical یعنی light کے regarding جب light کسی molecule میں سے پاس کر رہی ہے تو light کے molecule کو جب ہم کیا کرتے ہے جیسے آپ phone ہے ہے نا آپ phone کو آپ کیا کروگے میں دیکھاتی ہوں phone تو چھوڑتے میرا phone ابھی نکل جائے اس میں سے اس کو رہتے اس کو phone سمجھ لیتے ایک مہت یہ دیکھ رہا ہے کپڑا سب کو خیر اس کو phone سمجھ لیتے یا اس کو mirror سمجھ لوں اب وہ کہتا ہے کہ تم نے یہاں سے دیکھا ٹھیک ہے تو ادھر سے کیا ہو گیا مجھے پیچھے کا حصہ نہیں دکھائی دی رہا لائٹ دکھائی دے گی ادھر سے دیکھوں گی تو لائٹ کچھ دکھائی دے گی فوٹو کھیچھتے تو ہم کیا کرتے بلکل ہمارے کیمرے کو سچن رکھتے تھوڑا بھی اوپر نیچے ہوا تو کیا ہوا فوٹو اوپر نیچے ہی آئے گی تو آپ کا کیمرہ تھوڑا سہ ہیل گیا فوٹو کی ایمیج کچھ الگ ہو چاہی گی تو جس اینگل سے آپ کیچھ رہو آپ کسی نوری کرسطلائن یکتی کی تو جب بھی وہ اینگل کے اکورڈنگ چینج ہوگی کیا کہلائے گا آپ ٹھیک اور آئیسو ٹرپک ٹھیک یا پھر دوسری بھاشا میں بولیں تو بائی رفریجن یعنی الگ الگ ڈائیریکشن سے الگ الگ رفری رفریکشن ہوگا ٹھیک جو لیکوڈز ہوتے ہیں لیکوڈز میں آپ کا کیا ہوتا ہے آئیسو ٹرپک پروپرٹی ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ سارے کرسٹل ادر دن دا کیو یہ کیا بنا دیتا ہے یا امورفوس کنڈیشن جو ہوتی ہے پاوڈر والی وہ بھی آئیسو ٹرپک ہوتی ہے یعنی اس میں اینگل کا کوئی فرق نہیں بڑھتا تو یہ کہتا ہے کہ میزو جنز شیپ اینڈ پولرائزیشن آئیسو ٹرپی یعنی جس لیکوڈ کرسٹل کی بات کر رہے وہ ہے اسی لیے یہ کیسٹل کیا کلاتے آپ ٹرپی یعنی آئیسو ٹرپک یا وائ ریفرنج تو اس میں کیا ہوگا جو لائٹ کا الیکٹر ویکٹر ہے آپ پتا ہے لائٹ کے دو ویکٹر ہوتے ہیں ایک الیکٹر اور ایک مگنی ٹرپ پولرائز لائٹ کرتے ہو تو الیکٹر ویکٹر اور ایک ہو جاتا ہے ایک ستر اور دی تو الیکٹر فیل جو ہے اور ریس کی وہ کیا ہوتی ہے پپینڈکیولر ہوتی ہے آپ ٹرپ ایک سمجھاتے ہوں جو آپ کو جاتا کلیر دیکھو نیاز سے چلتا کلیر کلیر دیکھو یہ کہنا کیا چل رہا ہے اس کی دونوں بات سمجھتے ہیں یہاں تک تو ہمیں سمجھنے آ گیا کہ جب کوئی لائٹ ہے لائٹ کیا ہوتی ہے اس کی دو ویکٹر ہوتے ہیں الیکٹرک اور مگنٹک ویکٹر اب یہ کیا کہتا ہے کہ اس کا الیکٹرک ویکٹر ہے الیکٹرک ویکٹر کیا کرتا ہے جب اس کو الیکٹرک مان لیتے ہیں تو جب یہ کسی مولیکیول لیکٹ ٹسٹل کے اوپر پڑتا ہے تو یہ دو حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے ایک آتا ہے اورڈینری اور ایک آتا ہے ایکسٹر آڈینری ٹھیک ہے اب اورڈینری ایکسٹر آڈینری میں کیا کہتا ہے جو اورڈینری رے کا جو ویکٹر ہے وہ کیا ہوتا ہے it is always perpendicular to the optic axis یعنی اگر لائٹ اس direction سے آ رہی ہے تو اورڈینری ویکٹر کیا ہوگا وہ ہمیشہ پرپینڈکیولر رہے گا یعنی یہ جو ہے ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوگا 90 دگری کا angle رہے گا تو اس کے قارن کیا ہوتا ہے جو refractive index ہے it is constant independent of the propagation direction تو اس کے قارن جو آپ property پڑھتے ہو refractive index کی viscosity کی وہ کیا ہوتی ہے independent ہو جاتی ہے چاہے کسی بھی direction سے آپ اس کو ڈالو ٹھیک ہے تو یہ تو property ہوئی کس کی isotropy والی یعنی liquid والی property ہو گئی ایک دوسرا کیا کہتا ہے کہ آپ کا جو electric field کا e factor ہے یعنی جو extraordinary والی ray ہے it lies in a plane that contains the optical axis یعنی یہ والی line پہ وہ چلے گی ٹھیک ہے تو اس کا جو refractive index ہے وہ جب بھی refractive index calculate کرے گی وہ کیا کرے گی theta سے change کرنا start کر دے گی یعنی اگر light نے آپ نے یوں ڈالا تو ایک vector یہ تو ordinary رہے گا اور دوسرا جو ہے وہ extraordinary والا وہ آپ کے molecule کی position پہ depend کرے گا کہ اس کو کون سا angle پہ جانا ہے یہاں تک سمجھا چاہیے گا کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی تو ray کا part ہے تو یہ دونوں آپ اس نے mix ہوگی ان کے بیچ میں ہوگی interference ٹھیک ہے اور جب یہ interference ہوگی تو جو اس کی tendency ہے interference کی وہ آپ کو کیا کرے گی colorful appearance دے گی ٹھیک ہے تو وہ جو colorful appearance دے رہی ہے وہ کیا ہے آپ کی by references ٹھیک ہے پھر دوسری property پہ آتے ہیں دوسری property آتے آپ کی die electric constant تو die electric constant ہمیں بھی پتا ہے کہ کسی کا die electric constant کس پہ depend کرتا ہے polarity پہ electric field پہ electric field کا magnitude ہے وہ کس پہ depend کرتا ہے die electric permittivity پہ یعنی epsilon پہ epsilon کیا ہے epsilon یعنی یعنی جب line نکل رہی ہے ordinary اور extraordinary تو وہ آپ کو کتنی permittivity دے لیے یعنی air کے ساتھ میں کتنی بھاری ہو گئی ہے یا ہلکی ہو گئی ہے وہ کہلاتے اس کی permittivity ٹھیک ہے تو وہ permittivity اس کی depend کرتی ہے کی وہ کون سی والی ray نکل رہی ہے اور کس کے قارن نکل رہی ہے air میں نکل رہی ہے تو وہ آپ material سے cross کر کے air میں آئے گی اور originally ہم کس calculate کرتے with respect to air تو یہ جو آپ کا equation ہے epsilon equals to c mat upon c vacuum یعنی c جو بھی air ہے اس کی capacitance ہے اس کی permittivity in the material with respect to that in the vacuum تو یہ کہتا ہے کہ die electric condense measured along the three axis جو x y z axis ہے ٹھیک ہے اس پہ جب کروگے dipole moments show کرتی پھر آتا ہے elastic constants elastic constants yarni elasticity elasticity کو آپ سے فیسے سمجھ لو کہ these are molecular parameters which describe the restoring force on a molecule یعنی آپ کا molecule کتنے strength تک تار جب آپ سے اٹھاؤ گے تو کتنی strength تک تار بنتا ہے تو اس کی کیا ہے elastic city ٹھیک پھر viscosity یعنی اس کی thickness ٹھیک اس کے بعد آجتے ہے اس کی display applications display application اس کی applications ہے بچھو جو آپ کے liquid crystals ہے اس کی ایک خاص property کیا ہے کی یہ پتلی پتلی films میں convert کر کے optical properties کے قارن یہ کیا کرتے ہیں یہ آج کل display applications یعنی LCD ٹھیک ہے یہ آپ LED یہ اپلائی کیا جاتا ہے یعنی ان کو ایک important part بن کیا ہے ان کے structure میں temperature sensor کیونکہ temperature کے ساتھ میں ہی اپنا color change کرتے وہ blue face جو study کری تھی تو وہ کیا ہے آپ کا nematic crystal سے کیا کر رہے ہے وہ اپنے آپ کو وہ پہ arrange کرتے ہیں تو اس کے قارن کیا ہوتا ہے blue face create ہوتا ہے تو یہ temperature sensor کے طور پہ کام میں آتا ہے اس میں colesteric liquid crystals کیا بناتے ہیں fever strips ٹھیک ہے تو fever strips زیادہ ہماری تو کیا آدھی دھرمومیٹر ہی لگاتے انڈیا میں تو اتنا بھی development ہے یعنی جو لوگ کام کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو fever کی strips بناتے ہیں ٹھیک ہے پھر آتا ہے columnar fluid phase اب یہ جو آپ modern application ہے اس والے میں آپ حصہ آئے گا جہاں پہ ہم اس کو دیٹیل میں اور کریں گے کہ یہ electrically conductive بھی ہوتے ہے بھائی اچھے بھی optical ہے ٹھیک ہے جب اس میں electric property ہے permittivity ہے تو یہ کیا کرے گا یہ conductive property بھی شو کرے گا تو conductive property depend کرے گی ان کے order پہ ان کے structural defects پہ ان کے crystalline پہ ان سب پہ depend کرتی ہے ٹھیک تو یہ آپ کا ایک crux ہے جو کہ آج کی کلاس میں اس کو کروائے میں نے اگ نیکس کلاس میں آپ کا وہ حصہ سٹارٹ کر آج گی